اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں والڈ آف نالیج آئی ان کیو تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ کل سے ناساز ہے جس وجہ سے کل میں کوئی ویڈیو یا اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تو شیئر نہیں کر سکا تو ایک تو آپ میرے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صحت اتا فرمائے اور جتنے بھی بیمار یا طبیعت کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ پریشانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اتا فرمائے تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ سرکاری اسازہ کے حوالے سے ایک خبر ہے وہ ویڈیو کی فرم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ میرے اس چینل پہ نہیں ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن یا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہے تو اب بلا تخیر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس اپ ڈیٹ کی طرف جو کہ سرکاری اسازہ کرام کے حوالے سے ہے تو جی ناظرین سلام ٹیچر ڈے پر اسازہ تنظیموں کا احتجاج کا اعلان یعنی پانچ اکتوبر کے حوالے سے زیادہ تنظیموں کا احتجاج کا اعلان سابقہ کنٹریکٹ سرویس تنخواہ کوپنشن اور گریجویٹی کے لیے شمار نہیں کیا گیا ایجوکیٹرز پانچ اکتوبر سلام ٹیچر ڈے پر ایجوکیٹرز کی پی اینڈ سرویس پرٹیکشن کے لیے سازہ اور کلیریکل سٹاف کی تنظیموں نے احتجاج کا اعلان کر دیا پنجاب حکومت نے دو دار دو سے لے کر اب تک محکمہ تلیم پنجاب میں کنٹریکٹ پر ایجوکیٹرز کو برتھی کیا چند کو بعد میں مختلف پالیسیوں کے تحت ریگولر کیا گیا لیکن ریگولیزیشن کے وقت ان کی سابقہ کنٹریکٹ سرویس اور تنخواہ کو پنچن اور ایجوکیٹرز کے لیے شمار نہیں کیا گیا اس ایشو کو پنجاب کے ایجوکیٹرز مختلف فارمز پر اٹھا چکے ہیں پچھلے تیرہ سال سے ایجوکیٹرز کو پی اینڈ سرویس پرٹیکشن کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے اس لئے زلہ راول پنڈی کی تمام اسازہ اور کلیریکل سٹاف کی تنظیموں پنجاب تیچر جونین پنجاب ایجوکیٹر اسوسیشن اسی ایسی ٹیچر اسوسیشن اسیس ٹی اسوسیشن پنجاب اسوسیشن آف کمپیٹر ٹیچر اسیس ایس کور کمیٹی اور ایپکا نے پانچ اکتوبر کو پریس کلپ کے سامنے دس تیس بجے احتجاجی مزہرے کا اعلان کر رکھا ہے اس زمن میں میں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ اسازہ ان کے حوالے سے اسلام ٹیچر ڈی بھی منایا جاتا ہے بڑی بڑی شخصیات کی طرف سے میسج جو ہیں وہ بھی کنوے کے جاتے ہیں لیکن جو اصل کاز ہے ٹیچر کا جو اصل فیسلٹیز ہیں ٹیچر کے لیے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیاتی ماں زبانی جمعہ خرچ سے کام لے جاتا ہے جو کی انتہائی قابل احسوس ہے اور دیکھا جائے تو جتنے بھی ترقی جافتہ قومیں ہیں یا ترقی جافتہ ممالک ہیں انہیں ٹیچرز کو پریارٹی دی ہے ٹیچرز کو فیسلیٹیٹ کیا ہے ٹیچرز کے کاز کے لیے کام کیا ہے اور ٹیچرز جو ہیں ان کے اوپر مکمل اعتماد کیا ہے ٹیچرز جو ہیں ان کو ہر حوالے سے ریلیکس رکھا ہے ان کو تنخواہ اور مرات کے حوالے سے بھی ریلیکس رکھا ہے یہی وجہ کہ ان قوم میں نے ترقی بھی کیا ہے اور ان کا شمار جو ہے وڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی ہونے لگا ہے تو ناظرین یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر ہی اپ ڈیٹ تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ